سودی لیندین سے بھی بچا کریں آنا ہے ہاں اہتیام کسی سے پہلے کسی بھائی سے بھول ہو گئی ہو بس جہاں تک ہو سکے بخلاصی حاصل کرنی کوشش کریں اور اللہ سے طبعہ استعفار اور آئندہ کے لیے اہتیاتی کوشش کریں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قرآن پاہ میں وعدے اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقہ خیرات کو بڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے سے مال میں کمی نہیں اللہ تعالیٰ مال کو اللہ اور برکتوں سے بھر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہم میرے بھائی طلمبے سے ملنے کے لیے آئے وہ کہیں لگے میرے والی صاحب میرے والی صاحب وہ ملیشیا میں سات مہینے کے لیے تبلیج جماعت میں جا رہے تو جاتے وقت نصیح کی کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے نیک رستے میں فوت ہو جاؤں تو میری بیٹیوں کو پورا پورا حق ادا کرنا ان کا ہیں میاد وسیئے کی کہ میری بیٹیوں کا ان کا حق ہے وہ پورا پورا ادا کر دینا عام طور پر اس میں بھی بڑی کتا ہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی دو بھائی فرمائے لگے اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فیصلہ آ گیا کہ میرے والی صاحب کا ملیشیا میں انتقال ہو گیا جماعت میں وقت لگا رہے ہیں وہیں انتقال ہو گیا اللہ غریق رحمت فرمائے پھر فرمائے لگے میں نے اپنے والی صاحب کی وسیعے کے مطابق تیسرے دن ہی اپنی بہنوں کا حق ادا کر دیا جو مدلہ حق ادا کر دیا تو فرمائے لگے اللہ تعالیٰ نے ایسی برکہ عطا فرمائے کہیں لگے میں کاروبار کرتا ہوں میرے کاروبار میں پیسے کہیں رکے ہوئے تھے پیسے کہیں دبے ہوئے تھے لیکن جیسے یہ بہنوں کا حق ادا کیا جن کے پاس پیسے رکے ہوئے تو وہ خدا کر کہیں لگے کہ یہ آپ کے پیسے ہمارے پاس موجود ہیں یہ لے لے رہے یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیا دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کے اور برکتوں کے دروازے کھو دیئے الحمدللہ آئے لہ